اِذَا الشَّمْسُ قُرْمِ رَتْ آج انسان جگے آج ایک ایک اور دو دو کر کے گئے جب سورج مرے گا چان مرے گا ستارے مریں گے اِذَا الشَّمْسُ قُرْمِ رَتْ وَإِذَا النَّجُومُ قَدْرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ اُبْتِلَتْ وَإِذَا الْوحُوشُ حُشِّرَتْ جبھی پہاد پھٹیں گے یہ آسمان ٹھدے گا یہ سورج گرے گا یہ نظام تباہ ہوئے گا پھر اور کوئی مسئلہ نہیں ایک ہی مسئلہ علیمت نفس اما احداوت ہر آدمی سے پوچھا جائے گا آج کے لئے کیا کیا تھا مسئلہ یہاں کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے باری سات کو اللہ نے دے زندگی کے قسم بھوڑا سب سے قریبی دوست مرمی زندگی زندگی نہیں جا سکتا اس لئے کہ میں نے مجھے دیکھتا 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 لیکن اس کے بار جو میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں چند دن گھن کر کے لائے تھے اور بہت سوچتے تو کہ یہ کروں گا وہ کروں گا جو کچھ کر سکے بس آئے تک کر سکے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں ان چل زندگی کے لمحوں میں کر لو اور ساتھ بھی یہ مزدائی خبر سواتا ہوں کہ ایک بڑے سے دن دیئے تھے ایک پردیسی آدمی آیا دوسرے علاقے سے آیا اتنے لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا اس نے اتنے لوگوں کے دلوں میں یہ اس حدیث کا زندہ ثبوت اور یہ اس کی گوائی ہے من قال للہ جو اللہ کے لئے جینا جانتا ہے اللہ کے لئے آتو کو اس کے رونا جانتا ہے جو اس مالک سے رونا جانتا ہے وہ مالک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے اور یہ سب زندگی میں نہیں برواہو دیکھو و ترکنا علیہم فالآخرین ہم نے بادوالوں میں چھوڑ دیا سلام علی نوح فالعالمین سلام علی ابراہیل سلام علی نوسا و حارون یہ عطبتا ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے اس کے حمل کا سنسرہ کر جاتا ہے مگر وہ انسان جو دین کی خدمت کر کے براہا جب تک اس کے شاہد زندہ رہے گے جب تک بخاری پڑھنے والے زندہ رہے گے امام بخاری کا نام زندہ رہے گا امام بخاری کا نام نہیں کام زندہ رہے گا اس کو سلام ملتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ زمین میرے دوستوں کی زمین ہے آج یہ دوست جا رہا ہے لیکن یہ نہیں جا رہا ہے یہاں پہ پیچھے بہاریں شوڑ کے جا رہا ہے اس کام کر کے جا رہا ہے انشاءاللہ جب تک اس کے شاہد زندہ رہیں گے اللہ کی باق کہنے والے رہیں گے قرآن کا پیغام پہنچانے والے رہیں گے اللہ کے حبیب کی سنتوں کا پیغام پہنچانے والے رہیں گے در تک اس کا نام زندہ رہے گا اور اس کا کام بڑھتا رہے گا اللہ کے ہمیں فرماتے ہیں کچھ روائیں گے قیامت کے دننا پڑا سواب دیکھ کر حیرام ہوں گے کہ ہم نے تو اترا بڑا کام نہیں کیا تھا بھرمایا جائے گا تم چلے آئے تھے مگر تمہارا سواب بڑھتا ہی رہا بڑھتا ہی رہا اللہ کے رہے بدردین کا سواب اس کی ساتھ بڑھے بڑھے اور رہا بڑھے اس کے ساتھ ہو اور میرے آدم کو تیسری بات اترونہ دوان ساتھیوں سے میرے ساتھیوں بس تھوڑا سم ہوتا ہے بہن سم ہوتا ہے کچھ کر لو کچھ کر لو کچھ کر لو یہ کہ یہاں ہوا کام آئے گا اس کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا اِلہ السماعی پترت وَإِلَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِلَا الْبِحَارُ فِجُدُرَت وَإِلَا الْغُبُورِ بَوْتِرَت وَإِلَا الْبِحَارُت جب یہ نظام ٹوٹے گا تب انسان کو معلوم ہوگا کہ اس نے آگے کیا دو جاؤ تھا اور پیچھے کے لئے کیا کیا اچھے قائم چھوڑے تھے بہن ساتھیوں پترت کروے اور آخری بات کہتا ہوں اس محطے کے اوپر اس سے فائدہ اٹھو ہم کم رہیں گے انسان کو چھوئیے کہ خیالِ قضاء رہے ہم کم رہیں گے جبکہ میں رسولِ خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم آج جانے والا کہنے والوں کو کہہ رہا ہے کل تمہارا نمبر ہے کل تمہاری میت کا نمبر ہوگی اور کل تم کو کمر کے نمبر اٹھتا رہے گا اگر توبہ کرنی ہے آج توبہ کرلو میں اس پورے مجمع سے کہتا ہوں اور اس کے ذریعے سے پورے کشتوار کو کہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں میرے بزرگ بھائیوں جن کا نمبر لگ رہا ہے سچی توبہ کرلو اپنے جنہوں کو معاف کروانو اور جس جگہ چھانا ہی ہے جہاں جائے بغیر چھانا نہیں ہے اس جگہ کی تیاری کرلو اگر بہر تیاری کے جائیں گے تو کام نہیں بنے گا ویسا چہرہ بناؤ جن کو چہرہ دکھانا ہے ویسا عمال نمو بناو جن کو عمال نمو دکھانے ہیں اپنی کتاب کو کچھ نیکیوں سے بھر لو اور اللہ کی کہہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کے جھولی کے اندر جس کے عمال نامے میں قیامت کے دن بہت زیادہ استغفار ہوگی محورہ آپ استغفار کریں اور آخری بات کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنیا سے جاتا ہے تین قسم کے آدمی بتائے اس کا سلسلہ بات ہی رہتا ہے اور فرمایا زندہ دعا کرتے ہیں تو پروردگار ان کی دعا کا سوال مردو کو پہنچاتا ہے ناری صاحب کا احسان ہے اور ان کی محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم سب ان کے لئے دل سے دعا کریں ان کے سسر محترم ہم سب کے فرحل حرد العزیز محسن محترم زرگل صاحب روائے کہ میں ایک منٹ کچھ بعد پر آدن سے کہوں گا میں ان کو براتا ہوں بس اس کے بعد جنازے کی نوازیں جائے گی چونکہ لوگ آگے اور مزید انتظار کرنا مناسب نہیں